بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویویڈز میں ہوں زارہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی کاسمیٹک چینل آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں آج میں کرنے واری ہوں گولڈن پرل کی ایک ایسی کریم کا ریویو یہ گولڈن پرل کی نیو کریم ہے اور یہ بالکل بھی وائٹننگ کریم جیسی نہیں ہے یہ ایک فیرنس کریم ہے جو آپ کو بہت اچھے ریزرٹس دے گی 2-3 شیرٹس آپ کے کلر کو فیر کرے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ وائٹننگ لیبل نہیں لگا ہوا یعنی کہ یہ آپ کو سکن فیر کرے گی ساتھ ساتھ آپ کے سکن کو گلوئنگ بنائے گی بنا کسی نقصان کے سو آئیے جانتے ہیں اور ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ مس نہ ہو سو میں جس کریم کی بات کر رہی ہوں وہ کریم ہے میرے پاس گولڈن پرل کی لائٹ اینڈ گلو فیرنس کریم جو کہ بہت ہی زیادہ مارکٹ میں سیل ہو رہی ہے ابھی ونٹرز ہیں ونٹرز کے لیے کیسی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا آپ ونٹر میں اسے یوز کر سکتے ہیں یا نہیں سو سب سے پہلے میں آپ کو اس کو انباکس کر کے دکھاؤں گی اس کو کھول کر دکھاؤں گی اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ اندر سے کیسی ہے اور پھر میں آپ کو اس کی فائدے بتاؤں گی سو مارکٹ میں یہ بہت زیادہ سیل ہو رہی تھی اور جب میری کزر نے اس کو یوز کیا سو تب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا یوز کر رہی ہو تب اس نے گولڈن پرل کا نام لیا تو میں نے کہا کہ گولڈن پرل تو پھر ایسا برینڈ ہے کہ اس کے بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور بال آ جاتے ہیں تو اس نے کہا نہیں گولڈن پرل ایک نیو ایک نیو کریم بنا چکی ہے کمپنی اور وہ بہت زیادہ بیسٹ کریم ہے سو میں نے سوچا کہ میں آپ کے سامنے ریویو کروں اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سی کریم ہے اور کس سکن ٹائپ کے لیے بیسٹ ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی لاسٹ میں سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گولڈن پرل لائٹ گلو فیرنس کریم یہاں پر لکھا ہے ساتھ میں یہ ایک خوبصورت سی لڑکی کے پکچر بھی موجود ہے اور فیرنس یو ڈریم یہاں پر لکھا ہے سو اس طرح کہ انہوں نے پیکجنگ میں کچھ خوبصورت سٹائل میں انہوں نے پیکجنگ بھی بنائی ہے اور کچھ پرو پیکجنگ بھی لگ رہی ہے لائک کچھ اچھی سی لوکل پیکجنگ نہیں لگ رہی جیسے کہ پہلے کی پیکجنگ تھی گولڈن پرل کی اگر آپ نے نہیں دیکھی میری ویڈیو ریویو موجود ہے چینل پہ آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو میری پچھلی ویڈیو مل جائے گی چینل کی جو کہ گولڈن پرل کی وائٹننگ کریم کے اوپر ہے میں نے کافی سارے پروڈکس گولڈن پرل کے ایسے ہیں جو کمپلیٹ ریویو کیا ہے جن کے بارے میں میں نے ڈیٹیل سے سمجھایا ہے اور آپ بیٹر جو ہے وہ اس سے انفرمیشن لے سکتے ہیں کہ گولڈن پرل کی کون سے پروڈکس سہی ہیں اور کون سے نہیں کافی سارے رینج میں میں نے کیا ہے لائک فیس واش لوشن تو آپ وہاں سے واش کر سکتے ہیں آئی بٹن پر کلک کر کے بھی آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں سو اب میں آپ کو یہاں بتا رہی تھی کہ کافی انہوں نے اچھا کنٹراس دیا ہے لائک مہرون ریڈش کلر کا ان کا کیپ ہے اور ساتھ ہی ساتھ وائٹ کلر کا جو ہے نیچے باکس ہے اور کافی اچھا پلاسٹک بھی ہے اور ایک اچھا سا پروفیشنل ٹچ دے رہا ہے یہ آپ کو سمجھ سے کھول کر دکھاتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ اسے یوز بھی کیسے کرنا ہے ساتھ ساتھ آپ کو اسے لگا کر بھی دکھائیں گے فیس پہ کہ فیس پہ اسے کیسے لگانا ہے اور اس کے ریزلٹس کیسے ہیں سو میں اسے کھولتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں سو گائز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹیکچر کچھ اس طرح کا ہے اور یہاں سے دیکھیں کتنی زیادہ تھوڑی سی مجھے سے لگتا ہے جیسے یہاں پر ڈسٹ ہو ویل ڈسٹ کو چھوڑتے ہیں ابھی اور کریم کا ٹیکسچر بھی آپ کو دکھاتے ہیں لائک کچھ اس طرح کا ٹیکسچر ہے اور اس کو لگانے سے بلکل بھی ایک لوکل جو کریمز ہوتی تھی جیسا کہ گولن پرل کی جو وائٹننگ کریم ہے اس میں کچھ لوکل پن سا احساس ہوتا تھا جب آپ اسے لگاتے تھے تو وہ آپ کے سکن کے اوپر اسٹے ہوتی نہیں تھی یعنی کہ آپ کے سکن کے اوپر ہی رہتی تھی وہ ابزورف نہیں ہوتی تھی لیکن اب جب آپ اسے اپنی سکن کے اوپر لگائیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ یہ بلکل ایبزورف ہو جائے گی یہ بلکل مجھے ایسی خوشبو محسوس ہو رہی ہے جیسے کہ کوئی ایسی کریم یعنی کہ شاید فیر اینڈ لولی کو میں کیسے بھول سکتی ہوں بکوز میں اسے یوز کرتی ہوں اور میری فیوریٹ فیوریٹ کریم ہے اس کا بھی میں نے ریویو کیا ہے کافی سارے پروڈکس کے اوپر وہ بھی آپ چاہیں تو اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے وچ کر سکتے ہیں سو اس کی کنسسٹینسی بلکل فیر اینڈ لولی جیسی ہے میں آپ کو اتنا ہنڈرڈ اینڈ پرسنٹ شور بتا سکتی ہوں اس کی پیکجنگ کی بات کی جائے تو سیم ٹو سیم ویسی ہی ہے اگر میں آپ کو اس کو کوپی ایک دکھا دوں تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ یس ایسے ہی کوپی ہے سیم بلکل اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فیر اینڈ لولی بکوز فیر اینڈ لولی میں خود بھی یوز کرتی ہوں اور میری نورمل سکن ہے لیکن ابھی ونٹر سٹارٹ ہو گئے ہیں تو میں ونٹر میں یہ کریم نہیں یوز کرتی ہوں ڈے ٹائم پر یوز کرتی ہوں سو یہاں پر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس کی جو کانسسٹینسی ہے اس کا جو ٹیکچئر ہے آل اوور فیر اینڈ لولی کو کوپی کیا ہے آئی ٹھنگ سو ہو سکتا ہے کوپی نہ کیا ہو بٹ اچھی کالیٹی مینٹین کی ہے اور ایک پروفیشنل پن کا احساس ہو رہا ہے اور ایک اچھا اور کالیٹی وائز پروڈک کا احساس ہو رہا ہے کہ واقعی کمپنی نے کوئی پروڈکٹ بنایا ہے اور جب میں اس کو دیکھا اور میں نے ایک سے دو بار اس کو یوز کیا اپنی کزن کی ہی کریم سے جب لگایا میں نے سو مجھے احساس ہوا کہ یہ یہ بلکل سیم ویسی ہی ہے اس کو اچھے ریزلٹس ملے اس نے کمپلیٹ یوز کیا ایک منت بکاوز وہ کب سے یوز کر رہی ہے جب سمرز تھے اور ابھی تو ونٹرز آ گئے ہیں ویل ونٹر میں بھی آپ اس کو ڈی ٹائم پر یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی پروبلم نہیں کونسی سکن ٹائپ نئی کریم ہے تو میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ اندر سے کیسی تھی اب اس کی پرائز کی بات کر لیں تو پرائز اس کی ریزنیبل ہے آپ کو اراؤنڈ باکس پہ اگر مینچن ہے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اگر باکس پہ مینچن نہیں تو میں آپ کو ایسی ہی منوالی بتا دوں گی اراؤنڈ یہ آپ کو 250 سے 300 روپیز مل جائے گی اور اگر آپ اسے آن لائن بائی کرتے ہو تو آپ آراؤنڈ 400 بھی مل سکتی ہے بکا آن لائن تھوڑے سی پروڈکٹ مہنگے ہوتے ہیں بٹ ایزی گھر پہ مل جاتے ہیں اور میں زیادہ تر پروڈکٹ آن لائن بائی کرتی ہوں سکرین پہ چل رہے نمبر کے اوپر بھی آپ آن لائن پروڈک بائی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں یہاں پر میں اس کی کنسیسٹنسی کی بھی بات کر رہی تھی ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی پرائیز بھی بتائی کہ اس کی پرائیز کیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے بینیفیٹس کیا کیا ہیں بینیفیٹس B3 وائٹمین C and alpha arbotin یہ تمام انگریڈینٹ آپ کے سکن کو لائٹن بنانے میں بہت زیادہ help کرتے ہیں سکن وائٹن کہیں یا لائٹن کہیں آپ میں بتا دوں کہ یہ آپ کیا help کرتے ہیں جو اس کے اندر انگریڈ موجود ہے وائٹمین B3 جو ہوتا ہے وہ آپ کے سکن کو موجود پیچھے کمپنی کا تمام ایڈریس موجود ہے اور یہ made in پاکستان ہے ڈائریکشن یوز یہاں بتایا ہوا ہے سات سات یہاں پہ کچھ انگریڈینٹ بھی انہوں نے مینشن کیے ہیں اور یہاں پر آپ کو ایک میٹر بھی انہوں نے شو کیا ہے کہ یہاں سے آپ کا کونٹنگ شروع ہوتی ہے اور 7 days میں آپ کو بہت اچھی جو ہے وہ سکن لائٹن محسوس ہوتی ہے یہ ایسا نہیں کہ آپ سکن کو بہت زیادہ وائٹ کرے گی ایسا نہیں ہے درما ٹولوج جی کلی ٹیسٹڈ ہے سات سات اس کا نیٹ ویٹ سیون ہنڈ سیونٹ ایمیل ہے سوری سیونٹ ایمیل ہے اور یہاں پر انگریٹ میں نے آپ دکھا دیئے ہیں اور اس کے اندر سن سکرین موجود ہے اور اس آپ کو ساتھ ساتھ پروٹیکشن دے گی دے گی اور ویزیبل گلو آپ کو نظر بھی آئے گی سو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ فیرنس کریم ہے نہ کہ وائٹننگ کریم کیونکہ اس کے ادر وائٹننگ نہیں لکھا ہوا آپ کو instantly جو ہے وہ جب آپ اسے لگائیں گے تو آپ کو instantly وائٹننگ فیل ہوگی کیونکہ یہ جو کریم ہے یہ فیرن لولی کی طرح ہے جب آپ اسے لگاتے ہو تو آپ کا کلر لگاتے ہو تو آپ کے سکن فیر نظر آتی لائک وہ فیس پاوڈر ہو یا جو بھی کمپک پاوڈر ہو اسی طرح سے اس کا ٹیکس شر ہے میں نے آپ کو بتایا آپ آئیے دیکھتے ہیں کومل کو دیتے ہیں اور آپ کو اس کو لگا کر دکھائے گی اور آپ کو بتائے کہ اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے رات میں بھی آپ اس کو use کر سکتے ہیں چہرہ دھونے کے بعد آپ نے فیس کو ڈرائے کرنے کے بعد چہرے پہ لگانا ہے اور لگانے کے بعد ٹیپ ٹیپ کر کے آپ نے اس کو ایبزورف خود ہو جائے گی آپ کو اتنا زیادہ مساج کرنے کی ضرورت نہیں لائٹ 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 نے اسے چھوڑ دی نا ہے 10 to 20 minutes آپ جو بھی کام کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ سو سکتے ہیں میں یہ night time کی روٹین بتا رہی ہوں day time میں بھی اس کو کئی بار جا رہے ہیں آفس جا رہے ہیں تو آپ یوز کر سکتے ہیں جوب پہ جا رہے ہیں سو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اس میں کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ٹرائ کر دیکھئے اچھے فیڈ بیکس آئے ہیں میری پاس آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اور گولڈن پرل کا ایک پہلا پرادکٹ ایسا ہے کریمز میں جو کہ ایک بیسٹ ہے جس کے بارے میں میں تاریف سنی اٹ لیس انہوں نے ٹو منٹس ہے تو اسی لئے پرابلم ہوتا تھا but this cream is also good so آپ اسے use کر سکتے ہو price بھی reasonable ہے اور ساتھ ساتھ ابھی winters ہیں تو winters میں dry skin والے use نہ کیجئے oily اور normal skin والے اسے day time پہ use کر سکتے ہو اگر آپ اس کو winters میں use کرنا چاہتے winters میں use کر سکے night time میں آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو like and share ضرور کیجئے چینل کو subscribe نہیں کیا تو پلیس جلدی سے subscribe کیجئے ساتھ مجھ اس کے bell button ہے اسے ضرور پریس کیجئے ملتے ہیں کل اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعو میاں رکھئے گا اور کسی اور ٹاپک کے ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو نیچے comment box میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کل تب تک کے لیے بائی بائی اللہ حافظ